آج ہم بات کریں گے نیچرل انڈیکیٹرز کی کہ نیچرل انڈیکیٹرز کیا ہوتے ہیں نیچرل سے مراد ہوتی ہے کوئی بھی چیز جو قدرتی طور پر پائی جاری ہوتی ہے یعنی کہ ان نیچر وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور انڈیکیٹر کے اگر ہم بات کریں تو کیا ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جو نشاندہ ہی کر رہی ہوتی ہے تو جب ہم نیچرل انڈیکیٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر chemistry میں ہم natural indicators یا science میں ہم natural indicators یا indicators جو ہے وہ ہم کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ایسے substances پہلے ہم indicators کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسے substances ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں pH کو indicate کرتے ہیں کہ pH کیا ہے کیا وہ low ہے یا وہ high ہے اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر pH low ہوتی ہے یعنی pH مطلب power of hydrogen تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر pH low ہوتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے solution جو ہے وہ aesthetic ہوتا ہے اور اگر pH high ہوگی تو solution کیا ہوتا ہے solution جو ہے وہ basic ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ natural indicators ایسے قدرتی طور پر پائے جانے والے کچھ indicators یا کچھ ایسے substances ہوتے ہیں جو یہ indicate کرتے ہیں کہ solution aesthetic ہے یا basic ہے اس میں جو عام مثالیں لی جاتی ہیں اس میں کیا شامل ہے اس میں شامل ہے turmeric جسے ہم کہتے ہیں healthy اسی طرح اس میں اور کیا چیز شامل ہے اس میں red cabbage جو ایک purple سے color کیا سرخ سے color کیا کو سرخ color تو جلیں ہم اس کو نہیں کہیں گے ہم اس کو کہیں گے red cabbage تو کہتے ہیں لیکن یہ ہمیں دھوڑے سے different purple سے color میں نظر آ رہی ہے تو یہ والی جو بندگو بھی ہوتی ہے اسے red cabbage کہا جاتا ہے دوسری جو عام بندگو بھی ہوتی ہے وہ تو greenish white سے color کی ہوتی ہے جو تھوڑی green سی ہوتی ہے تو یہ red cabbage ہوتی ہے اس کو بھی natural indicator کے طور پر یوز کیا جاتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہم ساتھ کے ساتھ دیکھیں گے لیکن فیلحال ہم نے کیا دیکھا کہ natural indicators کیا ہوتے ہیں ایسے substances یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو قدرتی طور پر پائے جا رہی ہوتی ہیں دیکھیں حلدی بھی قدرتی طور پر اکتی ہے اور red cabbage بھی قدرتی طور پر اکتی ہے اور ان سے کیا کرتے ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں کسی solution کا پتہ لگانے کے لیے کہ اس کی pH low ہے یا high ہے یعنی کہ solution acidic ہے یا basic ہے اب ہم نے بات کی ہے turmeric اور red cabbage کی تو چلیں سٹارٹ ہم انہی سے کرتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں turmeric کی یعنی کہ حلدی کی حلدی سے ہم کیا کر سکتے ہیں حلدی سے ہم جب natural indicator کے زور پر یوز کریں گے تو ہم اس سے کیا معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی solution جو ہے وہ acidic ہے یا وہ basic ہے اب اگر ہم turmeric کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر ایک substance اس کے اندر ایک chemical موجود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں curcumin c u m i n curcumin ہوتا ہے اب curcumin جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو turmeric حلدی کا اپنا color تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے yellow سا color لیکن curcumin کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ہم دیکھتے solution کی جو pH ہے وہ 7.4 کے around ہو تو ہم دیکھتے ہیں حلدی کی وجہ حلدی کا color ہوتا ہے وہ yellow ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب pH 8.6 کے around ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں قدر basic side پر ہوتا ہے یہ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کے آگے basic جانا شروع ہوتا ہے تو زیادہ basic ہے 7.4 کے مقابلے میں basic ہے تو اس پہ کیا ہو ہو جاتی ہے اس پہ ریڈ color شو کر رہا ہوتا ہے ریکیومن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں terminic جو ہے وہ natural indicator بن جاتا ہے next آجاتا ہے red cabbage اب red cabbage کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ایک natural indicator کی طور پر use ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں red cabbage جو ہے اس کے اندر بھی کیا موجود ہوں گے اس کو color دینے والے جو ہے چلے ہم یہاں color تھوڑا سا change کریں گے یہ تھوڑا سا dark ہو گیا ہے ہم اس کا color change کریں گے ہم کہتے ہیں color دینے والے اس کے اندر chemicals موجود ہوتے ہیں اور color دینے chemicals ہم کیا against indicate کر سکتا ہے کہ solution ہے acetic ہے basic ہے next ہم بات کر لیتے ہیں china rose کی china rose کے بارے میں بات کریں تو جو solution کیا ہوتا ہے basic solution ہوتا ہے جس کی پی اے جو ہے وہ کیا ہوگی high ہوگی s-o-l-n ہم لکھیں گے solution کے لیے جب کوئی solution basic ہوگا china rose جب natural indicator کے طور پر use کرے گا کیونکہ اس کے اندر pigments ہوتے ہیں naturally اس میں پیگمنٹ پائے جا رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ basic solution کو green کر دیں گے solution اگر basic ہے تو وہ گرین کلر کا ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی solution acidic ہے تو وہ magenta کلر کا ہو جائے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں litmus کی litmus بھی ایک natural indicator ہے اب litmus یہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے جیسے یہاں پہ آپ image میں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ خاص طرح جاندار ہوتے ہیں دیکھنے میں کیا لگ رہے ہیں plants کی طرح لگ لائکنز لائکنز ہوتے ہیں اب لائکنز دیکھیں plants کی طرح لگ رہے ہیں plant لائک جاندار ہوتے ہیں پلانٹ نمہ جاندار ہوتے ہیں لائکنز اور ان سے ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں ان میں سنکالتے ہیں اور یہ mixture of ڈائز ہوتے ہیں بہت طرح کے ڈائز کا مکسچر ہوتا ہے جو ہم لائکنز سے حاصل کرتے ہیں ایسے کہتے ہیں لائکنز لائکنز ہم لائبز میں بھی یوز کرتے ہیں جب پریکٹیکل کرتے ہیں پی ایچ معلوم کرنی ہوتی ہے ہمیں کسی چیز کو دیکھنا ہو کسی سولوشن کو دیکھنا ہو کہ وہ بیسک ہے یا ایسیڈک تو چلیں یہاں پر بھی دیکھ ہوتا ہے لٹمس کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے اور نشاندہ ہی ہو جاتی ہے کہ اس میں پی ایچ لو ہے اور جو بیسک سولوشن ہے اس میں پی ایچ ہائی ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یعنی پیاز کی پیاز جو ہے وہ آل فیکٹری انڈکیٹرز ہیں نیچرل ہیں لیکن ان کو ہم کہہ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہیں آل فیکٹری انڈکیٹرز آل فیکٹری ہم کسی بھی چیز کے لئے کہتے ہیں جب ہم سمیل سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں سونگنے سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہائی بیسک یا ہائی پی ایچ والے سولوشن میں اس کو ایڈ کریں انڈ جوز کو اب انڈ انڈ پر ڈیفرن ٹائپ ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ریڈ انڈ کی بات کریں جو ریڈ نظر آتا ہے جب ان کی بات کرتے تو بیسک سولوشن میں یہ جو انڈ 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 میں کیا کلر دیتے ہیں اسڈ سولوشن میں یہ پیل ریڈ کلر دیتے ہیں پھر ہم بات کر ریتے بیٹ روٹ کی بیٹ روٹ کیا ہوتا ہے بیٹ روٹ کہتے ہیں ہم چکندر کو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں بیٹ کی بات کریں گے یا بیٹ روٹ کی بات کریں گے تو یہ کیا ہوتا چکندر اب چکندر ہمیں پتہ ہے کس کلر کا ہوتا ہے ریڈ سے کلر کا ہوتا ہے تو جب کوئی سولوشن بہت زیادہ کیا ہوتا ہے بیسک ہوتا ہے ہائیلی بیسک سولوشن جو ہوتا ہے یہاں سے ہم بیسک سولوشن کو کپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ساتھ کیا لیتے ہیں ہائیلی بیسک سولوشن ہوتا ہے اس لئے ہم نے ہائیلی ایڈ کر دیا تو ہائیلی بیسک سولوشن میں جو بیٹ کا جوس اگر چکندر کے جوس کے اندر ہائیلی بیسک سولوشن ایڈ کر دیں تو کیا ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ سے کس پہ جاتا ہے پرپل ہو جاتا ہے اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں چیریز کی چیریز کس کلر کی ہوتی ہیں ریڈ کلر کی تیز ریڈ سے کلر کی ہوتی ہیں تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ بیسک سولوشن میں کس دیتی ہیں یہ بلو یا پرپل کلر دیتی ہیں تو ہم نے کچھ نیچرل انڈیکیٹرز دیکھے جس میں چیریز کی بی 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 ٹین یکندر کی پیاز کی لیٹمس کی چائنا روز ہم نے دیکھا اسی طرح ریڈ کی بیج اور ٹرمیرک کی بات کے اور ہم دیکھا کیس طرح سے یہ پی ایج کو انڈیکیٹ کرتے ہیں